اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گولانگ اور اوزو کے بیچ میں ماسٹر زینگ آ جاتا ہے اور ماسٹر زینگ اوزو سے کہتا ہے کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے تم نے اوزی کو کٹنیپ کیا اور اگر یہ شخص تمہیں فورس کر رہا تھا تو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا میں تمہاری ہیلپ ضرور کرتا تو گولانگ ماسٹر زینگ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے تو اسے ایگنور ہی کر دیا تھا تو ماسٹر زینگ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے عوضو نے ہمیں دھوکہ دیا اور جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے تو گولونگ عوضو کی طرف دیکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے دوستوں کو دھوکہ دے کر کوئی شرمندگی تو نہیں ہو رہی تو یہ سن کر عوضو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اسے بہت زیادہ شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو عوضو ماسٹر زینگ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ نہیں جانتے یہ ڈرائگن بہت زیادہ پاورفل ہے یہ سولہ سو سال پہلے جیسا تھا یہ آج بھی ویسا ہی پاورفل ہے اور آپ میرے راستے میں بار بار کیوں آ جاتے ہیں آج میں یہاں پہ آولین کو بچانے کے لیے آیا تھا آپ یہاں پہ بھی میرے بیچ میں آ گئے ہیں تو گولونگ کہتا ہے کہ میں دنیا سے کچھ زیادہ ہی ٹائم کے لیے چلا گیا تھا پر میں جب یہاں پہ واپس آیا ہوں تو یہ دنیا اب چونٹیوں کا قبرستان بن چکی ہے مگر پھر بھی یہ ورلڈ انٹرسٹنگ ہے تو ماسٹر زینگ عوضو سے کہتے ہیں کہ بھول جاؤ جو کچھ ہوا میری فیملی جانتی ہے کہ تم اتنے برے نہیں ہو مگر تم نے جسے بچانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ طریقہ بالکل غلط تھا کسی ایک شخص کو بچانے کے لیے تم کسی اور شخص کو ہرٹ نہیں کر سکتے تو عوضو ماسٹر سے کہتا ہے کہ اچھا آپ کو مجھ پر اتنا زیادہ بھروسہ ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ نے مجھے سولہ سو سال تک قید کیوں کر کے رکھا تھا تو ماسٹر زینگ اس سے کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا تو عوضو ہستے ہوئے کہتا ہے کہ آپ تو واقعی میں مجھ پر بھروسہ کرنے لگے ہیں تو ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میری بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو عضو کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں میں تو آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں تم زینگ تمہیں ہر وقت یہی کیوں لگتا ہے کہ تم ہی صحیح ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم دوسروں کو قید کر کے ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہو تم نے منکی کنکو اپنی آنکھوں کے سامنے مرنے دیا اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی سب کچھ صحیح تھا اور اب تم یہاں پر آگئے ہو اور اب تمہیں لگتا ہے کہ تم آولنگ کو بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہو اور تم جو کچھ کہو گے وہ سب کچھ صحیح ہوگا مجھے تو لگتا ہے کہ سارے فساد کی جڑ تم ہی ہو کیونکہ تمہیں ہر وقت یہی لگتا ہے کہ تم کبھی بھی غلط نہیں کر سکتے اور کیا تم بھول گئے کہ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگی تھی اور یہ کہتے ہوئے عضو ماسٹر کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کچھ بھی غلط نہیں ہے جس کے بعد وہ اپنی انرجی کا استعمال کر کے ماسٹر پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ماسٹر اسے پنچ مار کے نیچے گرا دیتا ہے اور ماسٹر اسے کہتے ہیں کہ اگر تم معافی مانگ سکتے ہو تو مجھ سے ٹھیک طریقے سے معافی مانگو تو یہ سن کر عضو کو اور بھی غصہ آتا ہے اور وہ اپنی پوری انرجی اپنی بوڈی سے ریلیز کرتا ہے اور پھر ماسٹر کی طرف اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر ماسٹر اس کے اٹیک سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں مگر عضو رکتا نہیں وہ پھر سے ماسٹر پہ اٹیک کرتا ہے تو ماسٹر اس مرتبہ اس کے پنچ کو اپنے ہاتھوں سے ہی روک لیتے ہیں اور پھر ماسٹر اسے کہتے ہیں کہ اگر اسی بات ہے تو پھر اب سے میں بھی تم پر کوئی نرمی نہیں برتوں گا عضو ماسٹر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آ جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں میں ویسے بھی کافی ٹائم سے تم سے بیزار ہو چکا ہوں اور پھر وہ ماسٹر پہ دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے اور ان دونوں میں دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہ دونوں ہی باری باری ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور دوسری طرف وہ لونگ کھڑا ہو کر یہ سب تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ماسٹر اور عضو کے لڑائی میں عضو ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں اب تم سے تنگ آ چکا ہوں تم ایک دھوکے بعد ہو تو ماسٹر اس کا پیر پکڑ لیتے ہیں اور اسے زمین پہ زور سے دے مارتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں کہ تم بہت ہی بے وکوف ہو جس کے بعد ماسٹر اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس پر مکوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد عضو ماسٹر کو پیچھے دھکیل دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عضو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے موں سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور پھر عضو ماسٹر سے کہتا ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ تم ہی کرتے ہو تمہیں دوسروں کی فیلنگز کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اور تم نے مجھ پر بھی کبھی کوئی بھروسہ نہیں کیا اور اگر تمہاری وجہ سے آولنگ کو کچھ ہو گیا تو پھر میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور یہ کہتے ہی وہ ماسٹر پہ دوبارہ سے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے تو ماسٹر اپنے آپ کو ڈوج کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زینگ کے ساتھ ہی ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹے ہوتے ہیں اور وہ یہ سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آوزی کہتی ہے کہ کیا یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے تو پک کہتا ہے کہ آوزو سے ڈیل کرنے کے لئے یہ سب ضروری ہے اور جہاں تک ان کے لڑائی کی بات ہے تو میں بتا دوں کہ ماسٹر اپنے آپ کو بھاری پڑ جائیں گے جس کے بعد آوزی کی نظر گولونگ پر پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ تو وہی ڈرائگن ہے جسے میں ہمیشہ اپنے ڈریم میں دیکھتی ہوں اور پھر ہم دوبارہ سے ان لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں ان لوگوں کی لڑائی میں ماسٹر آوزو پر بھاری پڑ رہا ہوتے ہیں مگر آوزو بھی ہار نہیں مانتا اور آوزو ماسٹر سے کہتا ہے کہ آپ مجھے زیادہ فورس نہ کریں اس سے پہلے کہ میں آپ کو مار دوں آپ لوگیاں سے چلے جاؤ مگر ماسٹر اس سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تم کچھ زیادہ ہی انجاد ہو چکے ہو جس کے بعد ان دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور آوزو ماسٹر پر دوبارہ سے آٹیک کر دیتا ہے تو ماسٹر اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں اور یہ دونوں اسی طرح لڑتے رہتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر آوزو کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور اسے پکڑ کے زمین میں گرا دیتے ہیں اور پھر اس کی گردن سے اسے پکڑ لیتے ہیں جس کے بعد ماسٹر گولونگ کی طرف دیکھتے ہیں گولونگ سینڈی کے اس پیل میں فس چکا تھا جس کے بعد یہ سین یہی پہ کٹ ہو جاتا ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں گاؤٹیان کو گاؤٹیان کہتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے بھی ملنے یہاں پہ آئے گا تو وہاں پہ آنے والا شخص گاؤٹیان سے کہتا ہے کہ کیا یہاں پہ آنا منع ہے اور وہ گاؤٹیان سے کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس طرح اس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے کیا یہ تمہیں ٹھیک لگتا ہے کیوں نہ ہم دونوں چل کے اس غدار کو سبق دکھائیں تو گاؤٹیان کہتا ہے کہ ٹگا ٹگا ٹگدار نہیں ہے اور میں نے اپنے پوری زندگی میں جو کچھ کیا وہ سب کچھ صحیح تھا تو شخص گاؤٹیان سے کہتا ہے کہ اس نے تمہیں اتنا زیادہ بدل دیا ہے گاؤٹیان سے کہتا ہے کہ ہیون میں ڈارک سول انٹر ہو چکی ہے اور وہ سب لوگوں کو ڈیویل میں بدل رہی ہیں جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ تم بھی اپنا خیال رکھنا کیونکہ وہ لوگ صحیح ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں وہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں تو وہ شخص گاؤٹیان سے کہتا ہے کہ ڈارک سول کیا اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو گاؤٹیان اسے کہتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جسے میں کنٹرول نہیں کر پایا اور آج یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے تو شخص اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے اسے کس طرح روکتے ہیں کیونکہ میں اپنی زندگی رزق میں نہیں ڈالنا چاہتا اور میں ٹگٹا کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا تو گاؤٹیان اسے کہتا ہے کہ صرف ٹگٹا ہی اسے روک سکتا ہے تو شخص گاؤٹیان سے کہتا ہے کہ ڈارک سول ہیون کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو گاؤٹیان اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم فکر مت کرو میں تمہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتا اور پھر وہ واپس جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تمہارے کرنٹ سچویشن ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے اور وہ جاتے ہوئے گاؤٹیان سے کہتا ہے کہ پلیز واپس آ جاؤ اور اپنے آپ کو یہاں سے آزاد کراؤ کیونکہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں تمہیں ہونا چاہیے جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گاؤٹیان کی پاسٹ میمری کو گاؤٹیان بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے پھر اس پر آشورہ ووریئر حملہ کر دیتے ہیں مگر وہ انہیں آسانی سے آرا دیتا ہے اور پھر وہ امپرر شنٹیان کی طرف بھاگتا ہے تو امپرر شنٹیان اس وقت لوو سے لڑ رہا ہوتے ہیں اور وہ لوو سے لڑتے ہوئے بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں تو گاؤٹیان وقت پہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے اور اسے لے کر وہاں سے دور چلا جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اب تم کیسے ہو تو شنٹیان اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تمہارے پاس اب بھی موقع ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آشورہ ووریئر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو گاؤٹیان اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا ہم دونوں جیئیں گے تو ساتھ جئیں گے اور اگر مریں گے بھی تو ساتھ مریں گے تو یہ سن کر شنٹیان کو بھی تھوڑا سا جوش آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مرنا ہے تو پھر ساتھ میں ہی مریں گے جس کے بعد ہم اس کی میموری سے باہر آ جاتے ہیں اور گاؤٹیان کہتا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا اور وہ انہی باتوں کو دھورا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم ساتھ جئیں گے اور ساتھ مریں گے مگر تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے